موسیقی ویلکم ٹو مائی چینل پلانٹ کی آوی ساہر آج میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ منٹ لیف کے بینیفٹس کا ہے اور اس کو برانچ سے برانچ سے ہم جب لیف کو توڑتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے دیکھیں بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں یہ میرے گھر میں منٹ کا پلانٹ ہے جتنی مجھے زورت ہوتی ہے اتنا میں اس کے لیف کو لیتی ہوں اور استعمال کر لیتی ہوں کیونکہ بزار سے تو ہم پوری باقیدہ گڑی لے کر آتے ہیں لیکن ہم اپنے گھر میں لگانے کا بینیفٹس سے یہی ہے کہ ہمیں اتنی چاہیے ہمیں جتنا چاہیے ہوتا ہے اتنا ہم لے لیتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں میں اس کو کس طرح سے توڑ رہی ہوں یہ دیکھیں میں اس کے پتے کو اس طرح سے توڑ رہی ہوں کہ اس کا چھوٹا سا جو حصہ ہے وہ چھوڑ رہی ہوں جیسے ہی میں اس کو چھوڑتی ہوں تو اس سے وہاں سے پھر ایک نیا پتہ نکل آتا ہے لیو نکل آتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ میرا پلانٹ جو ہے نا دوبارہ سے ہرہ بھرہ ہو جاتا ہے اب اس منٹ پلانٹ کے آپ فائدے دیکھیں یہ منرلز کا ٹریجر ہے اس میں اتنی زیادہ فائدے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو وامٹنگ ہو رہی ہو یا کیا کہتے ہیں موشن ہو تو اس میں یہ منٹ کو کھلایا جاتا ہے اس کی چائے بنا کی پلائی جاتی ہے اس کے علاوہ اگر کسی کے چہرے پہ پمپلز اور ایکنی ہو تو اس کے لئے بہترین علاج یہ ہے کہ آپ منٹ کو روز وارٹر میں لگا کر ملا کر اس کو اپنے چہرے پہ لگائیں آپ اس کو رات بھر بھی لگا سکتے ہیں منٹ کو منٹ سے ہمارے گمز مضبوط ہوتے ہیں گیسٹک پرابلم ہمارے ختم ہوتی ہے بہت سارے ہمارے جیسے مو سے بہت سے لوگ کی سمیل آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ الائچک استعمال کرتے ہیں یا منٹ کے لیف کو استعمال کرتے ہیں تو اگر آپ پراپر اس طرح سے استعمال کریں گے تو آپ کے میدے کی پرابلم بھی سالو ہو جائے گی اس کے علاوہ منٹ ایک میڈیکل پلانٹ ہے اس کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اس کو لگانا بے انتہا آسان ہے آپ اس کی دیکھیں اس کا ایک شاخ لیں اس کو پانی میں ڈالیں اور اس کے بعد یہ دس بارہ دن کے بعد یہ اس کے لیف نکل آتی ہیں اور اس برانچ کو آپ کیا کریں کسی مٹی میں دبا دیں میں نے ایک لیف سے میں نے ایک برانچ سے میں نے کتنے سارے پودے بنائے آپ یہ دیکھیں اگر آپ کی اڈیاں پھٹی بھی ہیں تو اس کا بہت اچھا سلوشن یہ ہے کہ منٹ کی پتیوں کو آپ پیسے اور آلیو آئل میں ملا کے اپنی اڈیوں پر لگائیں یہ بلکل سموتھ ہو جائیں گی اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ پلیز لائک سبسکرائب اور کومنٹس دینا نہیں بھولے گا اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا